رحمت اللہ و برکاتہ امید تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک تمام کو خیریت سے ہی رکھے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے کئی طریقے ہیں یوٹیوب پہ آپ اپنی ویڈیو جو ہے وہ کئی طریقوں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسے پہلے سمپل اور آسان سا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ یوٹیوب کو اوپن کریں جیسے یہ یہاں پہ میں نے یوٹیوب کو اوپن کی ہے ٹھیک ہے یوٹیوب کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس نیٹ ہونا چاہیے نیٹ اپنے کو آن کریں ٹھیک ہے اور ہوم پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں پہ سکرین پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا پلس کا آئیکن ٹھیک ہے آپ کا چینل جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے یوٹیوب پہ اور یہ پلس کا آئیکن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس سامنے آ جائے گا create a short upload a video go live یا create a post ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ short بھی upload کر سکتے ہیں ویڈیو بھی upload کر سکتے ہیں live بھی جا سکتے ہیں اور post بھی create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کیا ہے کہ جب آپ ویڈیو upload کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یوٹیوب بتا دیتا ہے یوٹیوب نہیں بتاتا کہ یہ short ویڈیو ہے یا long ویڈیو ہے آپ اس کو ویڈیو بھی کر سکتے ہیں short بھی کر سکتے ہیں یہ پہلا طریقہ ہے ویڈیو upload کرنے کا یوٹیوب کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گوگل کروم کے ذریعے وہاں پہ اپنے چینل کو پہلے جو ہے وہ اوپن کریں آئی ڈی لگا کے اس کو ڈیسک ٹاپ پہ لے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے چینل کا پورا سٹوڈیو کھول کے کریئیٹ والے بٹن پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور وہاں سے آپ اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے اور یہاں سے ویسے پہلے زیادہ تر جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں یہیں سے آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے کسی ویڈیو پہ کسی ویڈیو پہ کسی ویڈیو یا کوئی ایشو ہو تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ اوپن ہوگا اور یہاں سے آپ اپنے چینل پہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے جس کے ذریعے آپ یوٹیو پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ دو طریقے ہو گئے ایک طریقہ ہو گیا یوٹیو پہ آپ نے سمپل یوٹیوب کو اوپن کرنا ہے اور نیچے نیچے درمیان میں بالکل میڈل میں آپ کو پلس کا بٹن ملے گا اس پہ کلک کرنا ہے اور اپلوڈ ویڈیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کی ویڈیو جائے وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی یا شورٹ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو اس طریقے سے بھی آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی یہاں پہ بھی آپ نے create کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو جائے وہ اپلوڈ ہو جائے گی اب جو نیا طریقہ یوٹیوب نے بتایا ہے یہ بالکل نیا طریقہ ابھی جنوری میں یوٹیوب نے جو یہ option ہے نئے طریقے والا یہ دیا ہے تو وہ کون سا طریقہ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو آپ کے پاس یہ وائٹی سٹوڈیو بھی ہونا چاہیے جو آپ play store سے download کر سکتے ہیں اس کو جب آپ open کریں گے اس کو open کریں گے تو آپ کو جو ہے وائٹی سٹوڈیو میں ایک نیا option ملے گا جو کہ پہلے نہیں تھا 2023 تک دسمبر کے آخر تک جو ہے یہ option نہیں تھا اب یوٹیوب کی طرف سے یہ نیا option آیا ہے وائٹی سٹوڈیو کے اندر یہاں سے آپ directly آپ اپنی ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی title, description, tags وغیرہ صحیح طرح سے لگاتے ہیں تو آپ ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں top پہ آپ کو ایک notification کے ساتھ ایک نیا option ملے گا جو آپ کے وائٹی سٹوڈیو میں کچھ ایک دو دن پہلے آیا ہے تو یہاں سے آپ اپنی ویڈیو کو upload کریں گے یہاں سے آپ click کریں گے جیسے آپ click کریں گے تو آپ کی gallery جو ہے وہ open ہو جائے گی جو بھی ویڈیو آپ نے upload کرنی ہے اس کے اوپر click کریں گے gallery سے جو بھی آپ نے ویڈیو کو upload کرنے ہیں اور یہاں پہ پھر آپ نے اپنی detail دینی ہے جیسے پہلے آپ ویڈیوز میں دیتے تھے یہاں پہ آپ نے اس کا title لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو public یا private کرنا ہے اور اس کو لکھنے کے بعد اب دیکھیں اگر ویڈیو آپ کی ایک منٹ سے کم ہے تو اس کو short کہتے ہیں نیچے short کا option آئے گا اگر ویڈیو lengthy ہے دو منٹ چار منٹ نو منٹ دس منٹ کیا ہے تو نیچے upload ویڈیو آئے گا یہاں پہ یہ ویڈیو چونکہ ایک منٹ سے کم ہے اس لئے upload short کا option آ رہا ہے تو یہ automatic short یا ویڈیو کا option آ جائے گا یہاں سے آپ نے ساری چیزیں لکھنی ہیں تو SEO اچھے طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کی ویڈیو ضرور وائرل ہوگی اس کے علاوہ ایک فائدہ مند چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ short ویڈیو اپنی وائرل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نو بجے کے بعد رات نو بجے کے بعد آپ نے اپنی short ویڈیو کو create کرنا ہے اور اپنے چینل پہ upload کر دینا ہے انشاءاللہ ضرور وائرل ہوگی اور اس میں آپ نے short ویڈیو shorts اور وائرل short کا جو title ہے وہ ضرور لگانا ہے جس کے ذریعے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ upload ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو